اسلام علیکم لیلس کیجن میں آپ کا ویلکم ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور افطاری میں اگر سموسے پکوڑے کچوریاں نہ ہوں تو افطاری ہماری ادھوری رہ جاتی ہے اور سموسی اگر جکن والے ہوں تو ہاتھ نہیں روک پائیں گے اتنے مزے کے بنائیں گے اس کی شیٹس جو ہیں وہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے پچھلی ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سموسا کی شیٹس بنانا سکھائی ہیں تو آج میں اس کی فیلنگ بنانا سکھاؤں گی تو چلیئے اس کی ریسے بھی سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آئل آئل تھوڑا سا لینا ہے پھر ہم نے چوبڑ پیاز اور لیسن یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چوبڑ کر لی ہیں اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے اس کا کچھاپن ہم دور کر لیں گے اور دب تک کریں گے جب تک کہ اس کی اچھی سی خوشبو نہ آ جائے سب سے پہلا سٹیپ تو آپ کا یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ نے یہ والا سٹیپ اچھے سے کر لیا تو آگے چل کر آپ کی ریسی بھی اچھی بنے گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے بونلس چکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ لیا آپ چاہیں تو کیمہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہی اس میں ڈال سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ چکن والے سموسے کی فیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں ویجیٹیبلز مت ڈالیں کیونکہ چکن والے جو سموسے ہوتے ہیں اکثر لوگ اس میں ساری ویجیٹیبلز بھی ڈال دیتے ہیں تو جب بھی ہم سموسہ کھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ویجیٹیبلز سموسہ کھا رہے ہیں چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا صرف اس کا تھوڑا سا ٹیکسچر آتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو آپ بالکل چکن والے سموسے کھاتے ہیں اس میں ہم دو سپائسز ڈالیں گے ایک ہم دھنیا پوڈر ایک نمک ڈالیں گے تاکہ چکن کا جو ریال ہے وہ ٹیسٹ ہمیں آئے اتنے سارے سپائسز نہیں ڈالیں اور اس چکن کو ٹنڈر کرنے کے لئے ہم نے سویا سوس کا استعمال کیا ہے کیونکہ سویا سوس جب آپ چکن میں ڈالتے ہیں تو چکن کافی ٹنڈر ہو جاتا ہے جوسی ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے سویا سوس کا ٹیسٹ بہت پرفیکٹ آتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی سوس میں یہ ڈالتے ہیں جب بھی بائٹ لیتے ہیں تو اس بائٹ میں آپ کو بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو زیادہ سپائسز بھی نہیں ڈالیں یہاں پہ میں نے آلو جو ہے وہ بوائل کر کے میش کر لیے تھے تھوڑے سے میں نے اس میں ڈالے ہیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ چکن والے سوسے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ آلو ڈال سکتے ہیں لیکن دوسری جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے ریسپیس میں گازر، دھنیا، سبز مرچیں، شملہ مرچیں اور کیرولٹس اور باقی ساری جتنی بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو کرش کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں پھر اس کی فیلنگ کرتے ہیں مٹر بھی ڈال دیں تو اس سے کیا ہے کہ وہ ریال ٹیسٹ نہیں آتا اگر آپ چکن والے بنا رہے ہیں تو جسٹ اپنے چکن ڈالنا ہے اور بوائل پوٹیٹس ڈال لیں اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ خوشک نہیں ہو جاتا اس کا پانی ڈرائی نہیں آ جاتا پانی جو چکن سے نکلتا ہے تو اس کو اپنے ڈرائی کرنا لازمی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہونا چاہیے پارفیکٹ تاکہ فیلنگ جو ہے ہماری اچھے سے ہو جائے چکن کا پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جب ہم فیلنگ کریں گے تو سموسے ہمارے تھوڑے سے گیلے بنیں گے اور جب فرائی کریں گے تو ایک تو چھینٹے اڑتے ہیں دوسرا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تھوڑے گیلے ہونے کی وجہ سے سموسے کا جو کرسپی پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے پوٹیٹس کو میں نے بوائل کر کے ڈرائی کر کے پھر ڈالا ہے اور یہ ہیں وہ شیٹس جس کی ریسیپی میں نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے تو یہ شیٹس میں نے بنا کے رکھ دی ہیں اور آپ رمضان میں پہلی افتاری سے بنا کے لاسٹ افتاری تک اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں جانے والے تو اس کی فیلنگ بہت تیزہ پرداست ہوگی اور اس کی جو یہ دیکھیں یہ اس کو ہم اس طرح سے موڑیں گے بلکل اس طرح سے یہ ہمارا سموسہ بن جائے گا اور یہ شیٹس میں نے بہت بڑی نہیں بنائی کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں اتنے لمبی لمبی اس کی پٹیاں بنا لیتے ہیں کہ اس کو فولڈ کرتے کرتے ایک تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے دوسرا وہ سموسہ جو ہے وہ سائز میں موٹا بن جاتا ہے کرسپی نہیں بنتا موٹا سموسہ جو ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ جس دو تین لیئرز ہیں اور یہ سموسہ ریڈی ہونے والا ہے اس کی فیلنگ آپ نے اتنی کرنی ہے کہ اس کے اندر فیل ہی ہو جائے باہر نہیں جائے اگر اس کی فیلنگ باہر جائے گی تو فرائی کرتے وقت جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کہ آئل میں آپ کی فیلنگ گر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور یہ فیلنگ میں نے پرفیکٹ کی ہے اور تھوڑا سا اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو نیچے کر لینا ہے اور اس کو اس طرح سے مولڈ کرنا اچھا اور آپ نے ریسیپیس میں دیکھا ہوگا کہ میتے کی جو سلری ہے وہ بنا لیتے ہیں سلری سے اس کو مولڈ کرتے رہتے ہیں فولڈ کر کے اس کو پھر فیلنگ کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں پانی کا استعمال کیا ہے بلکل بھی اوچ نہیں لگایا جسٹ پانی ہی اپلائی کیا اور پانی سے ہی یہ سموسے میں نے کور کیے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو مولڈ کرنے میں اس کو بنانے میں تو یہ آپ نے سیکھ لینا ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور یہ دیکھیں آئل کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور جب بھی آپ نے سموسہ فرائی کرنا ہے تو فلم آپ نے ہائی نہیں کرنی ورنہ جو ہے وہ جلنے لگ جاتے ہیں ہم نے ان کو اچھا سا اور گولڈن سا کلر دینا ہے بہت ڈارک کلر نہیں دینا اور وائٹ بھی نہیں رکھنا اس کو اور جیسے ہی نیچے والی لیئر ہماری تھوڑی سا گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم نے اس کو چینج کر لینا ہے اور یہ جو ہے منی سموسہ بن گیا ہمارا اتنے بڑے سائز میں بھی نہیں ہے زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں اور اچھے سی ہیں اس کی ایک دو لیئرز ہیں سموسے آپ کو لگیں گے ویجیٹیبلز والے نہیں لگیں گے اگر تو آپ ویجیٹیبلز والے دالو والے بنا رہے ہیں یا صرف آلو والے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہیں چکن والے تو ہم نے اس میں چکن ہی استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے میش پوٹیٹو استعمال کر لیا بس یہ دو تین چیزیں سپائسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمہیں دو سپائسز ہی ڈالے زیادہ رہیں ڈالے پرفیکٹ جو افتاری ہے وہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے افتار میں آپ نے یہ بنانے ہیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد کرنا ہے اگر تو آپ میری ریسی پی دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو شکیناً بہت اچھا لگے گا کہ میں نے آپ کو اتنی پرفیکٹ اور اچھی اچھی ڈپس کے ساتھ یہ ریسی پی دیا اچھا جب آپ یہ سموسے بنائیں تو دہی کی چٹنی کے ساتھ ہی کہیں یہ بہت مزے گی لگتی ہے اور چٹنی کی ریسی پی بھی میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے کچھ دن پہلے دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چٹنی میں نے بنا کر رکھی اور انشاءاللہ پورے رمضان میں یوز کروں گی میں نے دہی لیا اس کو تھوڑا سا میں نے پھینڈ لیا اور اس میں ایک چمچ میں نے ہری چٹنی کا ڈال دیا بس یہ تیار ہو گئی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اس کی ریسی پی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں چٹنی کی اور سموسا رولز کی سموسا پٹی کی وہ بھی ریسی پی میں نے دی ہوئی ہے کچھ دن پہلے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی اچھی ریسی پیز اور ایزی ریسی پیز دیکھنے کے لیے آپ پورے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ریسی پی چاہیے تو میرے چینل پر موجود ہے اچھی اچھی ٹپس کے ساتھ اور بہت ہی ایزی وے میں میں نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ اس طرح سے آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں تو آپ بھی میرے چینل کو وزٹ کریں اور دعوی میں یاد کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ